چلے ہم یہ بتا دیں کہ خان صاحب کا فیوچر آپ کیا دیکھتے کیونکہ آج بشرا بی بی کو رہا کر دیا جا سکتا تھا عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ کہ کان سے کنٹرول ہو رہا ہے معاملہ کر ان کو کل بھی رہا کرنا ہے تو آج رہا کرنے میں کیا مزائقہ تھا کہ کوئی جاجی تشریف نہیں تھا دردس لاکھ کے مچلکے جو ہیں میں نے تو جمانی کرانے تو اگر ٹیکنکلی ڈیلے ان کی طرف سے ہوا ہے ٹائم بار ہو گیا ہے تو اگر اس پہ بھی میں وہی منگرر کہانی عمر ایوب صاحب کی جیسے انہوں نے تقریح کی تھی ہاتھ کار دیا پیر کار دیا ٹانگیں ڈل کر دی کان میں تضاب ڈال دیا گلہ کار دیا اور ان سے ووڈ بھی نہیں لیا تو میں اس ٹائپ کے درامے بازیوں کے نیریٹیو تو آپ کو میں کئی سود گنا سکتا ہوں کہ پچھلے مہینے میں کیا ہو قوم کوئی پتا ہونا چاہیے کہ ان سب نے کردہ نہ کردہ گناہ تھوب دیئے وہ سیاسی جہنم میں مزید ادھیل دیئے گئے ہیں نہ ان کے ساتھ اپنے ہیں نہ کپڑوں سے قریب لوگ ان کے ساتھ ہیں سب ہی کامپرمائزد ہیں مجھ سے آپ پوچھیں گی تو میں کہوں گا ہاں بہنیں مخلص ہیں جتنی میری انیلیسز ہے وہ بھی آ جائیں گی انہوں نے بھی کوئی قتل تو نہیں کیا ان کی بھی بیل ہو جائے گی آنے والے دنوں میں لیکن ان کے اوپر بارودی مواد کا تو الزام لگ گیا نا بارودی مواد لے کر آپ کو لگتا ہوں کہ بہنیں آ سکتی تھی دیکھیں آپ کے کیمرے کے اندر جو ہے وہ راکٹ رانچہ لگا ہوئے اور آپ نے میرے ساتھ پلان کیا ہوئے تو ایسی بیودہ باتوں کا توہ مزاک کیوں آ سکتی ہیں میں آپ سے بوچھ رہتی ہوں یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو پہلا مسابدہ تھا جس کو پندہ یا سولہ ستمر کو ہم پاس کرانا چاہ رہی تھی کہ میں حکومت پاس کرانا چاہ رہی تھی اور اس کے بعد آپ نے بھی یہ کہتا ہے نہ اہل حکومت ہے یہ نہیں کرا سکی کیا یہ مسابدہ اس سے بہتر ہے اور یہ مسابدہ کس کی آپ کو لگتا ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے بلاول صاحب کو جاتا ہے حکومت کو جاتا ہے یہ جو ایکچول مسابدہ جو اس وقت ہے ہمارے صاحب کے سامنے یہ کس کیا تشکیل کرتا ہے آپ مجھ سے جھوٹ سننا چاہیں گی تو میں کہوں گا جمہوریت اور اگر سچ سننا جائیں گی تو میں کہوں گا کہ پاکستان میں باپ کا باپ بننے کی کوئی کوشش نہ کرے اچھا پاکستان میں باپ کا باپ اوکی تائنکیو آپ نے بڑا فیصل پاڑا صاحب بڑا سٹرنج جواب دے دیا ہے ایک اور بات اگر آپ بتا دے کہ یہ جو فیصل یہ فرماد چودری صاحب اجانک سے ان کو بہت دل میں تکلیف بھی جاگ رہی ہے آپ کو باتا کس طرح کے آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں اور ملنا بھی چاہتے ہیں خان صاحب سے کیا ان سے ملیں گے خان صاحب میرے خاص اس کا ایکیومن کے تحت اس سے ملنا چاہیے لیکن اس کو ملنے دیں گے نہیں کیونکہ ابھی جو جن لوگوں پہ الزام لگائیں کہ وہ بگ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے جو ان کی پر شوک آز نوٹسز ہوئے ہیں وہ ایک پلان کے تحت وہ تھوڑا آگے آ رہے تھے تو ان کو پیچھے کر دیا لیکن کامپرمائز اور بکے ہوئے تو سارے ہی ہیں مبائن لارج اگر آپ مجھ سے کہیں کہ شبلی فراز نے پیسہ لیا تو میں کہوں گا نہیں آپ کہیں گی آن پپی نے پیسہ لیا تو میں کہوں گا نہیں اگر آپ کہیں زفر صاحب نے فیصل نے زفر اقبال صاحب نے نہیں ریاض فتیانہ نے نہیں اب میں اس سے آتا دیکھیں میں آپ کے ایک شو میں آپ کو پانچ شو کی انفرمیشن نہیں دوں گا اچھا بھائی آپ آتے اتنا کم ہیں تمہیں پانچ شو کا حساب لے رہتی ہوں اچھا یہ بتا دیجئے فرما دیجئے گا کہ اب سپریم کورٹ میں اب یہ آئینی بینچ کب تک تشکیلیں ہونے کی اس کی ہم امید کریں اور اگین جو اس میں ایک تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ابہام کے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نہیں بنانا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی حکومت بنا کے فارق کر دے گی اور نہ ہی نہیں ہوں گے اس میں اگر وہ انکلوڈڈ آئینی بینچ کے سربراہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ پھر ٹیکنیکل چیزوں میں جانے گا آپ بلکہ پریشان نہ ہو جیسے یہ ترمیم پاس ہوئی ہے بیسے آگے ترمیم پاس ہوں گی جیسے آپ سوچ رہی ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پر ویسے نہیں ویسے ہی ہو جائے گا ستائیسی ترمیم آ رہی ہے ستائیسی ترمیم آ رہی ہے سر میں نے آپ کیا کہا ترمیم ترقی ترمیم ترقی ترمیم ترقی اب تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ نہیں ہوگی تو اس سے آپ سمجھ جائیں اور یہ آپ کو لگتا ہے یہ لانگ ٹرم تین سال چار سالی حکومت دکال لے گی اپنا وقت پورا کر لے گی پارلیمنٹ اپنا وقت پورا کرے گی انٹرسٹنگ پارلیمنٹ اپنا وقت پورا کرے گی وہ ٹیکنوکرائٹ کے حوالے سے جو اس میں شکھے اثر وہ کس لیے ہے نہیں ایسی کوئی خبر نہیں ہے ایکن دیکھیں ایسی خبریں پھیلا کے انسان کو دو پیسوں کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو ایڈ مل جاتے ہیں کسی کو یوٹیوب میں فالوئنگ مل جاتی ہے تو سب کی روزی روٹی چلنی جی آپ کو کیا پرابلم ہے سانہ صاحب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے فیصل وادسہ مجھے کیوں ڈانڈ رہے ہیں میں تو سر کیا کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کنسنسس سے باپ کا کوئی باپ پرین کی گوشش نہ کر رہے تو یہ کنسنسس تو نہ ہوا نا سر پھر یہ کنسنسس سے تو یہ میں آپ سے جورت کر میں آپ سے جورت کر سکتا ہوں نہیں نہیں آپ آئی ہیں آپ آئی ہیں لیکن دیکھیں جب آپ کی جمہوریت کے اندر تسلسل سے پچھتر سال میں آپ کیریکٹر وائز کامپرمائز دو کیریکٹر دیز نارڈ مین کہ آپ کی ذاتی زندگی کیریکٹر کے اندر آپ کی مورل کیریکٹر ہے جب آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ نے سیاست کی ہو جب آپ نے ملک کے لیے نہ کیا ہو جب آپ کامپرمائز ہوں جب آپ پکڑے جانے پر ویلنگ ڈیلنگ کر کے جاتے آتے رہے ہوں تو پھر ایسی ڈیموکرسی میں یوزیلی ایسی ڈیموکرائٹک فیصلے آتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کو بہت شوق تھا ڈیموکرسی کا تو جماعتکی کو کھائیں بھی اس کو فرگرنگ سے لگائیں بھی اس کو چشمی کی طرح پینے بھی چھبیسی ترمیم جمہوریت کی تقویت کے لیے نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کے گلے کی تقویت کے لیے جمہوریت کے گلے کی تقویت کے لیے آخر میں امرائی کا دو سال ہونے کو آ رہا ہے ہرشہ شریف کی اب آئینی بین سنے گا یا سپریم کورٹ کا بین سنے گا دیکھیں میری کنوکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انصاف دے گا اس کو فریب دوستی میں ماروایا گیا ہے ایک کانسپریسی کے تحت ایک آدمی اندر ہے ایک آدمی پی ٹی آئی کا غائب ہوا ہے جو پہل پتنے سالوں سے نظر ہی نہیں آرہا کسی کو وہ خواتین بھی نظر نہیں آرہی نا وہ خواتین بھی نظر نہیں آرہی ہنڈلرز آئی اگری کچھ آ بھی نہیں ہے لیکن ایک ہے فیض امی صاحب کا ٹرائل پہلے اکتام پذیر ہوگا یا عمران خان صاحب کا ٹرائل پہلے پہلے فیض امی صاحب کو اسیسمنٹ میری یہ ہے کہ ان کو کوٹ مارشل کے بعد سزا ہوگی وائد اور چیزیں دے دیں گے تو نیچرلی پھر پی ٹی آئی اور خان صاحب کے لیے بھی اور گینے چنل لوگوں کے لیے مسئلے تو ہیں اس میں بادر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جیسیس یایا فریدی صاحب جو چیف جیسیس پاکستان اب ظاہر ہے منتخب ہو گئے ہیں اور ابھی اس کو اوٹھ لیں گے یہ سوچی سمجھی پوری سکین تھی ظاہر ہے اس کو اسی طرح سے ہونا تھا منصور علی شاہ صاحب کو نہیں بننا تھا لیکن کیا آئینی منچز میں بھی آپ کو لگتا ہے جیسیس یایا فریدی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پوائنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پیتراز ہوگا حکومت کو دیکھیں جی میں تو صاحبہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں لیکن میرا نہیں خانے دونوں ججز اس بینچ میں ہوں گے جہاں تک میرا انالسز ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ دیکھیں گیم اب کسی اور سیچیوشن میں چلی گئی ہے عمران خان صاحب کو ایک ایسے سیاسی جہنم میں پھیک دیا ہے اور مزید ان کے لیے عذاب کھڑا کر دیا ہے کہ اگر آپ تسلسل دے کے پورا پروگرام کے ڈی چاک پہ کیا ہوا گنڈا پور صاحب آئے کے پی کے آہوز چلے گئے ڈگی میں بیٹے چھپ کے نمودار ہو گئے پھر باہر نکل نمودار بھی ہو گئے نظر بھی آنا چروع ہو گئے پھر اس کے بعد گورنمنٹ جس کو پی ٹی آئی جس گورنمنٹ کو فارم فارٹی سیون کی گورنمنٹ کہتی تھی اس کی شک بائے شک ان کے ساتھ میٹنگ بھی کرتی رہی ان کے ساتھ شیر و شکر بھی ہوتی رہی ان سے پریولیجز بھی لیتی رہی فائدے بھی لیتی رہی ٹرائیولنگ بھی لیتی رہی تنخائیں بھی لیتی رہی تیسی چیز یہ کہ اس پوری پارلیمنٹ میں سارے آدھے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خانم کے خلاف پریس کانفرنس کر چکے ہیں وہ اس کی شکوں کو ووٹ کر دیتے پھر آپ اچانک سے پلان کے تحت انڈسٹینڈنگ کے تحت سٹیج کے تحت جو سٹیج کیا تھا آپ بائیک آٹ کر دیتے آپ تو اپوزیشن تھی آپ اس کے خلاف ووٹ کرتے ترمیم کے نہیں آپ نے بائیک آٹ کیا پھر آپ نے ایک ڈراما رچایا کہ جی بندے کاٹ دیا ہاتھ توڑ دیا آنکھوں پر ڈرل کر دیا تضاب پھیک دیا بندے مار دیا پلاسٹک سرجری سے ان کو کھڑا کر دیا ان کو ووٹ بھی لیے پھر ایک ووٹ ڈراما فلاپ ہو گیا ان سب ڈراموں کے تسلسل سے آپ کو کیا ملنے والا ہے آپ کو ملنے والا ہے کہ کل بیگم صاحبہ ریلیز ہو جائیں گی ان کو کوئی فدر کیس کے اندر بند نہیں رکھا جائے گا اس کے بعد عمران خان صاحب کی پچیس کے بعد چھویس سے تائیس سے ملکاتے جیل میں شروع ہو جائیں گی اب بہنوں کی بیل ہو جائے گی اس کے بعد یہ سارا کمبہ ایک جگہ پہ ہوگا ایک بہن کا گروپ بنے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہنیں جو ہے وہ مخلص سے خان صاحب کے ساتھ باقی تو سب بکے میں کمپرومائزد ہیں اور کمپرومائز کے تحت پھر بیگم صاحبہ کا ایک گروپ بنے گا اب آپ لوگ کہیں گے یہ پرڈکشن ہے یا ڈیل ہے یہ پرڈکشن ہے یا ڈیلنگ اس طرح سے ہوئی ہے یہ آپ کی پرڈکشن ہے یا ڈیلنگ اس طرح سے ہوئی ہے آپ اس کو پرڈکشن کہہ لیں آپ اس کو انیلیسس کہہ لیں آپ اس کو ویلنگ ڈیلنگ کہہ لیں آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بڈ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں امید کرتا ہوں ویسی جیسے آج تک ہر بات ٹھیک ہوئی ہے یہ بھی ویسی نکلے انشاءاللہ تو خان صاحب is in a mess تو ان کے کردہ گناہ تو ہیں جو ان سے کروائے گئے یا انہوں نے اس خواب خامنی میں کر دیئے کہ می ان مائسیلف کے اوپر ان کو لے گئے تھے اور نا کردہ گناہ ابھی ان کے سر پر اب ڈال دی گئے ہیں ایک اندر ہے ملٹری کے اندر وہ بھی اپنی یہ ساری چیزیں اس پر ڈال رہے ہیں باقی جو کپڑوں سے بھی زیادہ قریب ان کے ساتھ وہ بھی اب ان کے بھی آگے پیچھے بچے ہیں پیسے ہیں دینا دلانا ہے اور ایک پارٹی ہے ایک پرانی پارٹی ہے ایک لائرز کی پارٹی ہے ایک ڈرامے کی پارٹی ہے ایک چیف ونسٹر کی پارٹی ہے تو آنے والے دنوں میں بلوکس بھی ہیں بلوک بھی ہیں اور فیکشنز بھی ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ تین سال کے لیے جو منتخب کر لیا گیا ہے جیسے گیا افریدی کو اب اس اسنا میں اب یہ سارے جو کیسز آ رہے ہیں آج بھی وزارت پیٹرولیم کا ایک کیس ہے جس مرازمین کو برخواست کیا گیا ہے ان کا کیس چل رہا تھا تو آج جیسٹس مسور علی شاہ صاحب نے کہا یہ بھی آئینی بینچ پہ جائے گا فیصل باری صاحب ایک اس میں اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بیر کریں گے تو آئینی بینچز کا جو تصور ہے اس میں آئینی بینچ بنانے کا جو حق حاصل ہے وہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو ہے am I right گزیٹ میں جیسے جیسے آپ نے لکھا گیا ہے is that the correct position کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے بنانا ہے جی ٹھیک ہے اب سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی not 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 exactly not 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 exactly اچھا کس نے بنانا ہے پھر جو حکومت کے بھی حصے ہیں وہ تو خیر مطلب اس کو جو لیڈ کریں گے اس میں تو آپ کے پاس جو ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ ہے اس کے حساب سے تو I don't see it کے کئی اور وہ جائے گا نہ میں ان دو ججز جو ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں اس کے اندر نہ ہی میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ریزیر سیٹس کا اور at the same time اس چیز کو ہم ڈسکس کر کر کے کر کر کے ہم اس جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں پرسیپشن سیل ہوتی ہے ایک خاکہ بن جاتا ہے ایک کانٹروورسی کھڑی ہوئی تھی ایک اچھے صاف سترے جج کے لیے پر بھی تو اگر آپ اس سے تین ججوں کا پوچھیں گی تو میں آپ سے کہوں گا یہ کریڈیبلت ہے تینوں تینوں کی کریڈیبلیٹی تھی ایڈوکیٹڈ ہے سیدھا سیدھا انہوں نے کام کی ہے لیکن مجھے غلط سزا سنائی تھی ہائی کورٹ میں اور ایلیگل آرڈر کر کے مجھے ڈسکولیفائی کیا تو پھر میرے بارے میں بھی کومنٹ کیا اگر میں ڈسیئن میکنگ کی کرسی پہ بیٹھا ہوں سیلیکٹ کرنے کی اور ان کا نام آجا ہے مثال کے طور پر تو آپ سمجھتے ہیں انسانی طور پر میں ہونے دوں گا تو میں نہیں ہونے دوں گا تو ایک میرا اپنا اندازہ ہے کہ گورنمنٹ کی پرسپشن ہو سکتی ہے ایلائیز کی پرسپشن ہو سکتی ہے اس کے بیٹھا کیونکہ اگر آپ مجھ سے کومپوٹیشن بات کریں گے تو آئی وڈ سے تینوں ٹکر کے ججز ہیں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ اٹھارہ بیس کے فالسے پہ ہو سو اس کے اندر ویسے یوزیلی ایتنا ٹف کومپوٹیشن ہوتا نہیں ہے لیکن میری اپنی ساتھ سمجھ گورنمنٹ اور ایلائیز کے پر یہی ہے کہ وہ اپنے زاویے سے کیا دیکھ چکے کیا تجربہ کر چکے کیا ایکسپیرینسز میں دیکھیں کیا وہ فوکس کریں اس کے بیسز پر سیلیکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے میں جو جاننے کی ہوش کر رہی ہوں جو گزیٹ کہتا ہے نا فیصل وادہ صاحب اس میں یہ لکھا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ ہی آئینی عدالت بنائے گی اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو جس میں کمپرائزز آف تین سینئے موس ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے ٹھیک ہے اس میں ایک اور آئینی منج کا ایک سربراہ ہوگا دو ایم این ایز ہوں گے دو سینٹرز ہوں گے ایک گاورمنٹ سے ایک آپوزیشن سے ایک پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ ہوگا ایک لاو منسٹر اٹرنی جنرل پھر سپیکر نامزد کریں گے کسی اقلیت سے یا کسی کوئی عورت خاتون سے مگر یہ پوری سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کمپوزیشن ہے اگر آپ اس کی نمبرنگ اگر آپ اس کی نمبرنگ دیکھ لیسے سانہ صاحبہ اگر اس کی نمبرنگ دیکھ لیسے you can well understand کہ who's in the majority no I can understand but what I don't understand is آئینی منج اب exist ہی نہیں کرتا تو آئینی منج کا سربراہ اس میں کیسے بیٹھے گا آئینی منج آئینی منج آئینی منج تو سپری czasie کاونسل نے بنایا کمپوزیشن اس میں آئینی منج کا میمبر ہے آئینی منج جب بنی ہی نہیں تو آئینی منج سربراہ سپریم جوڈیشل جہاں ہماری عوام ہے اس کو بڑا سمپلیفائی کر دیتے ہیں آپ اس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں بتائیں جیسے پہلے تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی ویسے ہی ترقی ہوگی ترقی ہوگی ترمیم ہوگی ترقی ہوگی ترمیم ہوگی ترقی ہوگی یہ ایک سیکنس ہو گیا اب آپ نے کہا جی بینج کیسے بنے گا بینج کے اندر مجورٹی کے حساب سے بینج کی کمپوزیشن بھی ہو جائے گی اور آئینی بینج کے اوپر بھی چیزیں چلی جائیں گی آئینی بینج کے اندر یہ آپ دو ججز کا نام لے رہی ہیں محترم ان وہ نہیں مجھے نظر آتے آگے چلیں جو جو چلیں جیسٹس امین اتدین ہوں گے چلیں جیسٹس امین اتدین ہوں گے آپ پریڈکشن دے دیں ہو سکتے میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں ہو سکتا چلیں شکر ہے آپ نے کسی کے نام پہ تو ہاں کیا اچھا یہ بتا دیں کہ یہ فل کورٹ جو بنتی تھی ہر بڑے کیس کے لئے سپریم کورٹ میں اس کو بھی ہم نے اب اس میں ازائل کر دیا گیا ہے یہ کل کورٹ بینج رسنٹ اگزیسٹ ناو that's correct